بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور میں یوٹیوب جنل آسف ٹیک پروس ہو گئیز آج کیسے ویڈیو میں میں نیو ایپ لکھ لے کر رہے ہوں فنگر پرنٹ ایپ لکھ جس کو اسمال کر کے آپ کسی بھی اپلیکشن کو لگ لگا سکیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں فنگر پرنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب ضروری دیں کہ آپ نے کسی پیٹرن کو یا پین کو آپ نے سیٹ کر کے رکھا ہوا تو آپ اس کو ساتھ ساتھ وہ ڈراغ کرنے کے ساتھ اس کے بعد آپ فنگر پرنٹ کو یعنی کہ اٹیج کریں گے بلکہ آپ صرف فنگر پرنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پیٹرن یا پین آپ کو لازمی ایک بیک گراؤنڈ کے لیے رکھنا پڑتا ہے اب وہ کون سی اپلیکشن ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہوتا ہے یہاں پر فیلالکن میں ڈیٹے کو آن کر لیتا ہوں تاکہ ڈیٹے آن ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس اپلیکشن کو پوری طریقے سے ڈاللوڈ کر کے اسٹرول کر لیں تو آپ کو بھی اس سے سمجھ آ جائے گی یہاں پر میں ساتھ بار پر کلک کروں گا اور ایپلاک فنگر پرنٹ جسٹ ٹائپ کروں گا اب یہ جتنے بھی ایپلاک ہیں یہ فنگر پرنٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا ایپلاک نہیں ہے جو فنگر پرنٹ نہ ہو اب یہاں پر یہ والا جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنگر پرنٹ والا نہیں ہے اور باقی جتنے بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہے ہیں ان میں فنگر پرنٹ پر پایا جاتا ہے اب فرسٹ افال آپ دیکھا جائے اس میں تو یہ والا اپلیکشن ہے اس کو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں اس کو میں نہیں ویڈیو بناؤں گا کیونکہ اس پر میں بہت زیادہ ویڈیو بنا سکتا ہوں اب جو ایڈ بھی ہمیں دیکھنے کو بلا ہے اس کو ہی آج میں ٹرائی کروں گا اب اس کو ٹرائی کرنے کا مقصد یہ ایک بلکل نیو اپلیکشن ہے اس کے جو ڈاللوڈنگ ہیں ون میلیئر کا ہے آپ جائے سکتے ہیں باقی اپلیکشن سے نسبت اس کی ڈاللوڈنگ ون میلیئر ہے اور یہ اپلا سٹوڈیو کی طرف سے اس کو میں جسٹ انسٹال پر لگاؤں گا اور یہاں پر اس کے ریویوز بھی کافی اچھے ہیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے بارے میں تمام کی تمام انفارمیشن دی گئی ہے تو آپ ایزی لی وہاں سے آپ نے ریڈ کر لینی ہے اگر اس کے اور بھی آپ کو کوئی ایشو دیکھنے کو ملے ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی سی قسم کا ایرور آ رہا ہے تو آپ کومنٹ سیکسی میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں یا پھر انسٹالگرام پر مجھے فالو کر کے آپ مجھے میسجز سنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے وقت میں میں آپ کے کومنٹس اور میسجز کا سرپ ریپلائی کروں گا ہماری اپلیکیشن انسٹال ہو چکے ہیں ہمیں ڈیٹی کو آف کر لیتا ہوں تاکہ کس سرکنس میں ہمیں ایڈ نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ ہم فری ورین یوز کریں گے اس کے بعد جس اس کو اوپنڈ کرنا ہوتا ہے اوپنڈ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ہم یہاں پر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے پینٹ سیٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے سویف پاسپورٹ وغیرہ ٹائپ جو بھی آپ یہاں سے رکھنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں یہاں پر فیلال کے لیے پیٹرن کو ازیلی یہاں پر میرے کومنٹ کروں گا آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکٹیویٹ فنگر پرنٹ بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کو میں یہاں پر انیبر کر دیتا ہوں یعنی کہ فنگر پرنٹ کو بھی ہم یہاں سے ازیلی یوز کر سکتے ہیں اب یاد رکھیں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک نہیں بلکہ دو سے تین چیزیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک تو یہاں پر ایپ لاک کا دوسری چیز آپ کہہ سکتے ہیں گیلی وولٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آرکال ہر ایپ لاک میں دوسری اتیسے ایپ لاک میں یہ آپ کو سولد دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ ایپ لاک ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ایپ لاک کا ہی سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ اپلیکیشن کو ہی لاک لگا سکتے ہیں اب فرض کریں کہ میں کسی اپلیکیشن کو لاک لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اس پر کلک کروں گا ایپ لاک پر اب یہاں پر فرض کریں کہ میں کسی بھی چیز کو لاک لگانا چاہتا ہوں فرض کریں میں انسٹاگرام کو سلٹ کروں گا تو یہاں پر کلک کروں گا یہ پرمیشنز کا کھائیا پرمیشن آپ نے اس اپلیکیشن کو کلک کرنا ہوتا اور یہاں پر آپ کی جو اپلیکیشن کو سلٹ کر کے اسکے پرمیشن کو علاق کردینا ہے یہاں پر لاسس والی اپلیکیشن یہاں پر دوسری پرمیشن کو مینے علاق کردی اور یہ ہو گیا اب کہ انسٹراغرم پر یہاں پر کھلک کرنگا تو یہ لاکڑ ہو چکی ہے تو یہاں پر لاکہ اپ ہے آپ کے سیڈ میں بھی آجئے گا میں انسٹراغر کے ہے ہوں سیٹنگ آن لاغ کر دیتا ہوں فیلال کے لیے انسٹاگرام کو بھی اس یعنی کے لاکھ بھی لگائے لگتا ہوں اب گیلی بلوٹ کی باج کی جائے تو اس کی بھی آپ نے پرمیشن کو آلاو کر دینا اس کے بعد یہاں پر اس کو ایزلی یوز کیا جا سکتا ہے گیلی بلوٹ کو بھی یعنی کہ بلوٹ کے طور پر بھی اس کا اپلیکیشن کو یوز کیا جا سکتا ہے تھیم آپ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جا کر ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹنگ والی کو سیلیٹ کریں گے چینج پاسپورٹ کر سکتے ہیں شو پاتھ لائن یا ویزیبل انویزیبل کر سکتے ہیں کیپچر دی انٹروڈر آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہی سے بھی آپ ایکٹیویٹ فنگر پرنگ کر سکتے ہیں پری انسٹال یہاں پر ان کو آپ یعنی کہ آٹومیٹکلی لاک لگے یا بغیرہ اس کو آپ انیبل اپلیکیشن کو انیبل کر سکتے ہیں میں نہیں کروں گا تو یہاں پر پریویسی پولیس سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ریڈ آپ دینا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں درستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے انسٹالگرام پر یہاں پر لاک لگا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہاں پر میں فرض کریں کہ یہاں پر میں انسٹالگرام پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اپلیکیشن کا لاک نہیں دیکھنے کو ملتا ٹھیک ہے اب اس کی وجہ پتے کیا ہوتے گئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو فون ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو فون ہے یہ آپ کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا اب ریسٹارٹ کرنے کے بعد یا پھر آپ ریسٹارٹ کریں گے یا پھر اپنے فون کو لازمی اپ ڈیٹ کر کے ریسٹارٹ کر لینے خواہر ریسٹارٹ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن یا ہنڈر پرسن وارک کرے گی اگر نہیں وارک کرتی آپ کومنٹس ایکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ابھی ریسٹارٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ریسٹارٹ کروں گا تو میرے جو سکرن کارٹنگ یہ یاف ہو جائے گا اب میں یہاں پر میں پیٹرن کے بینہ ہی فنگر پرینٹ کو یہاں پر الاؤ کروں گا الاؤ کیا ہو ہے تو میں یہ فنگر پر میں نے کیا تو یہاں پر یہ اوپن ہو چکا ہے انگر فنگر پر نہ کرتا تو یہاں پر مجھے اپنا پیٹرن دراغ کرنا پڑتا ہوں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے پیٹرن دراغ کیا تو یہ اوپن ہوا ٹھیک ہے تو آپ فرص کریں کہ میں یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں غلط پیٹرن ایڈر کرتا ہوں اس کے بعد فنگر پرینٹ کو یہاں پر ایکٹیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے غلط کیا اس کے بعد میں یہاں پر میں فنگر پر لگوں گا تو یہ بینہ پیٹرن کے اوپن ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اس کا اپلیکیشن کو لاک لگا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سا میتھر ہے اس کو استعمال کرنے کا سوگیز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دے چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دے انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دے مجھے دے اجازت اسلام علیکم